اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں کشمیر کے ایک بہت مشہور و معروف ولی اللہ حضرت بلبل شاہ کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کریں گے محترم ناظرین آپ کا اصل نام سید شرف الدین عبد الرحمن اور لقب بلال تھا زبان پر چڑھتے چڑھتے بلال سے بلبل ہو گیا یہ شاہی کا خطاب بھی بزرگوں کے نام کے ساتھ صدیوں کے بعد جوڑا گیا ہے سلف سالحین میں کہیں اس کا پتہ نہیں غالب گمان یہ ہے کہ ان کا نام بلال شاہ کی بجائے سید بلال تھا شیخ شہاب الدین سور وردی رحمت اللہ کے سلسلہ کے بزرگ تھے ان کا معقولہ ہے کہ اکامت و آتات سنت نزد من بہتر از ہزار کرامت و عبادت خلاف سنت اس حضرت ماہ بارہ سو مریج کے ہمراہ سن بارہ سو پچانوے عیسوی میں بہد راجہ لچمن دیو طبت سے تشریف لائے جب راجہ ریچن شاہ حکمران ہوا تو مار راون چند پسر راجہ رام چند کے حضرت کے دست حق پرست پر سن تیرہ سو چھبیس میں مشرف بے اسلام ہوا راجہ کو دیکھ کر ریایہ بھی اس طرف رجوع ہوئی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے مولف قلدستہ کشمیر نے لکھا ہے کہ بعض کا خیال ہے کہ یہ فقیر سن تیرہ سو پچیس عیسوی میں وارد کشمیر ہوا جس کو اب تک تقریباً سات سو برس گدر چکے ہیں اس کی خان کا محلہ بلبل نگر میں ہے یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ فقیر طبت سے بہمراہ بارہ سو مریدوں کی یہاں آیا تھا ایسا گلدستہ کشمیر صفحہ نمبر ایک سو ایک پر لکھا ہے حضرت نے ماہ رجو سن سات سو ستائیس ہجری میں وفات پائی غزینات الاسفیحہ میں لکھا ہے سن بارہ سو پینسٹھ میں جب بہد راجہ لچمن آپ سات سو مریدین کشمیر پہنچے تو آپ نے جھیل ڈل کے کنارے قیام کیا اور آپ کے تمام ساتھیوں نے وادی کشمیر کے چاروں طرف پھیل کر تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دینا شروع کیا ان دنوں کشمیر کا حکمران ایک بد مذہب کا طبتی شزادہ رینچن شاہ تھا جب رینچن شاہ نے بھی حضرت سید عبد الرحمان کے دست حق پرست پر دین اسلام قبول کر لیا تو اپنا نام صدر الدین رکھ لیا تو کشمیر کے ہندو جوک در جوک دائرہ اسلام میں آنے شروع ہوئے اور کلیل عرصہ میں یہاں شجر اسلام تناور درخت بن کے سامنے آیا حضرت سید عبد الرحمان عرف بلبل شاہ کے ساتھیوں کو ابتدا میں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ کشمیری ہندو ان کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے ترہ ترہ کی سازشیں کرتے تھے اور ان کے راستے مسدود کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے مگر جب رہنچن شاہ نے دائرہ اسلام میں قدم رکھا تو آپ کا مشن ایک انقلابی دور میں داخل ہو گیا کیونکہ اب تمام مبلغین کی سلطان صدر الدین کی طرف سے پوری پوری حوصلہ افضائی ہونے لگی اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہندو بھی پورے ذوق و شوق سے اس نئے دین کو لبائی کہہ کر آگے بڑھنے لگے اور حضرت عبد الرحمان عرف بلبل شاہ کا نام کشمیر کے افق پر درخشہ آفتاب بن گیا حضرت عبد الرحمان شاہ صاحب کا حجرہ جھیل ڈل کے کنارے مرجہ خاصوں آم ہے اس مقدس درگاہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جمعہ کے دن ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہو کر عقیدت کے پول نشاور کرتے ہیں اس درگاہ پر ہندو بھی حاضری دیتے ہیں بعض کمزور روایتوں کے مطابق آپ چین بھی گئے سراندیپ یعنی سری لنکا میں پہاڑ کی چوٹی پر حضرت آدم علیہ السلام کے نقش پاکی زیارت کی ترکستان میں مقام اصحاب قیف دیکھا کسی عیسائی ملک میں وہاں کے نصرانیوں کو دین اسلام سے روش نہ سکرایا واقعہ سے ظاہر ہے کہ آپ کئی کئی دن متواتر کوہ و سہرہ دشت و دریا میں روان دوان رہے اکثر بیابو گیا چٹیل مدانوں میں بغیر روٹی پانی کے سفر کرتے رہے آپ کے ارشاداتِ آلیہ میں ہے کہ خوشحالی اور فکر و فاقہ حرال میں اللہ اللہ کا ورد کرنا چاہیے وہ آدمی ابن الوقت ہے جو خوشی اور فرصت کی حالت میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے اور دیگر اوقات میں نہیں ہر عبادت کے لیے وقت مقرر ہے چنانچہ رکوع کے لیے وقت مقرر ہے اور نماز کے لیے اپنا وقت لیکن ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے نماز کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ اس کے ادا کرنے سے عبادت و بندگی کے ساتھ محبت و رغبت زیادہ ہوتی ہے اور عبادت کے فوت ہونے اور گناہوں کا صدور ارتکاب سے رنج و غم حاصل ہوتا ہے آپ نے ہزاروں افراد کو ذکر و فکر کی لذت سے آشناک کیا بے شمار بے نمازی آپ کے فیض سوبت سے تحجد گزار بن گئے متدد افراد آپ کے دست حق پرست پر اقائد باطرہ سے تائب ہوئے پہلے پہلے آپ کاروبار کیا کرتے تھے لیکن بعد ازاں ہم وقت خلق خدا کی رہنمائی میں سرف کرنے لگے آپ کی عام گفتگو اور واضح تقریر یاد الہی اتباع سنت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تلقین پر مشتمل ہوا کرتی تھی محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل در باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لائے سکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کی گئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ